نمازکار دوستو ہمارے چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کاجو کے نقصان کے بارے میں تو دوستو آپ کے اچھے سواست کے لیے کسی بھی پرکار کی خاد بستویں کی ادھکتہ ہانی کرک ہو سکتے ہیں یدی آپ جرورت سے زیادہ کاجو کا سیبن کریں گے تو آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن کاجو سے ہونے والے نقصان فائدے سے بہت کم ہیں آئیے جانتے ہیں کاجو کے نقصان کے بارے میں تو پہلا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاجو میں کالوری ادھک مطرہ میں ہوتی ہے اس لیے اسے زیادہ کھانے سے بچے بچیں کیونکہ اس سے آپ کا وجن بڑھ سکتا ہے دوسرا کاجو کا ادھک سیبن کچھ لوگوں کے لیے ایلرجی پرتکریہوں کا قارن بن سکتا ہے اور دست توجہ پر داگ کھجلی یا ایکجیما نرجلی کران اولٹی چہرے اور گلے میں انفیکشن یا آستھا آدھی کا قارن بن سکتا ہے دوسرا نمکین کاجو کھانے سے بچیں کیونکہ اس میں ادھک سوڈیم کے قارن آپ کا رکت چپ پڑ سکتا ہے بسیس روپ سے یا اہردہ روگ یا مدو میں روگی کو نہیں کھانا چاہیے یا سردرد یا اندوس پرابابوں کا قارن ہو سکتے ہیں اس میں اپستیت فنیتھومائین سردرد کو بڑھا سکتا ہے نمکین کاجو کا گرب بطی مہلاؤں سیبن نہیں کرنا چاہیے ادھک سوڈیم ہونے کے قارن یا ان کا رکت چپ بڑھا سکتا ہے جو ماں اور بچے دونوں کے لیے خاطرہ بن سکتا ہے چھٹمایا کاجو کے ادھک سیبن سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ آگسہ لیٹ سمگری کی بجائی سے کڈنی یا پتک کی پتھری کے گھٹن جیسی سواست سماسیوں کا قارن ہو سکتا ہے تو میرے دوستو ہمارے دورہ دیگئی جانکاری آپ کو پسند آئے ہوگی یدی آئے ویڈیو آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں یدی آئے ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں کمنٹ کریں سیئر کریں دھنوا دوستو